وہ لکھا ایک بزرگ تھے وہ اپنی بچی کو ساتھ دیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے ایک ابو تھے تو میرے برگے ابو نہیں کوئی بلکل کھل گھل 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 پتہ ہی نہیں اب تو حضرت ایسے ابو نایاب ہیں جو صبح سارے گھر کو اٹھا کے فجر پڑھائیں بچے سکول ابو کام پہ اور جب ابو رات کو کام سے گھر آئیں سب سے پہلے آکے بچوں کو یہی پوچھیں بیٹا فجر پڑھ کے گئے ساں میرے بچوں بتاؤ زہر اصر مغربی شاہ پوری ہیں اب ابو آکے پوچھتا ہے کہ جی وہ پتر کے ایکیڈمی گیا سائیں اب پتر نماز صبح تیری ایکیڈمی نے کی تیرے کام مارے اللہ کے ذکر کے بغیر ایکیڈمی کیا تیرے کام آئے گی تلاوت قرآن کریم اور درود کے بغیر تیری ایکیڈمی تجھے کیا دے گی کچھ نہیں ہوگا حضرت میں پھر قرآن کہہ رہا ہوں یہ جتنے حالات بگڑے پڑے ہیں وکری بات ہے حضرت قرآن ہے ہی کوئی نہیں اب میں ان لگا حضرت آپ نے ٹیٹ تو کپڑا چکڑا حضرت آپ پہ تو بعد میں گلا ہے پہلے گلا تو ایتھے ہوئے حضرت ہم نے اپنی سٹیجوں سے قرآن نکال دیا حضرت کدھر ہے یہ ہمارے سٹیجوں پر قرآن ہے بالکل شروع میں ایک تلاوت ہوتی ہے حضرت اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے جیسے حمد ختم ہو گئی مجھے اب یہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے ایک تلاوت ہوتی ہے پھر اس کے بعد شعر و شاعریت قرآن اور حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری معفلوں میں سے سب سے بہترین معفل وہ ہے جس میں ہر چیز پر قرآن غالب ہوئے تھے لیکن ہی تھے غالب کیوں نہیں ہی تھے غائب ہیں یہ تھے اللہ حضرت ہم سٹیج والوں کی ڈیوٹی تھی ہم ان کو اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے دکھاتے تاکہ یہ بھی اپنے گھروں میں جا کے قرآن ہے ایک بھال ہے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں نات خان ہو کر یا ناتیں پڑھ کے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو لیکن قرآن یہ صرف سنانے کو رہ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کسی نے عرض کی حضور کیا تھا ابتداء آپ کی مشکت کی آپ کے مجاہدوں کی فرمایا عبدالقادر نے لگاتار چودہ سال ہر رات ایک تانگ پہ کڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے یہ صرف سننے سنانے کو رہ گیا حضرت خاجہ معین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے لکھا روز ایک قرآن تلاوت کرتے اور جب ختم ہوتا نا من الجنتی و الناس تو آواز آتی ہے معین الدین تیرا پڑھے آزام قبول بھی ہے لیکن دکھ یہ ہے امت کو معین الدین کی قوالی تو یاد ہے معین الدین کا روز ایک قرآن پڑھنا بھول گیا قوالی ہے قرآن ہے ترکی ہونا ہے لگے روز وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ابلیس کی مجلس سے شورا وہ دا حضرت ایک بڑا مزدار شیر ہے وہ مثلا شیطان نے حضرت وہ میٹنگ بلوائی ہے حضرت وہ سارے انہوں دس ہو بھئی کی ہو رہے ہیں جو کل مسلمان کی کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بڑا کام ہو رہے ہیں انہوں نے کہا پشلی ربیل اول تھے زار پاؤنڈ دا کیک سی تیاد کی پاؤنڈ بدان دی تیاری چنے انہوں نے کہا جو ڈرائی چھڑے آجے میں اور پتہ نہیں کی کرن لگے تھی بدان دی میں اور کوئی تلوالا شروعا تیز کرن لگ میں نے کوئی جادہ پروگرم بڑھن گیا کیے کٹن دیو بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ ہے بدان ہے کیونکہ ان کے بڑے کیس کاتنے والے نہیں تھے وہ گردنے کاتنے اور کٹوانے والے تھے لاکر آپ کینن میں اس پاسے ان کو لگا کے رکھو ان کے دل میں یہ بات ڈالو بڑا سونا کام میں حضرت ہر سال حضرت بداؤ حضرت میں تو ڈرائی چھڑے اورے پتہ نہیں کی کرن لگے نہیں حضرت ہاں تو انہیں تو ڈرہا دیا کہ پتہ نہیں اورے کیا کر دیا انہوں نے اب چلو بات لمبی ہو جائے گی وہ لکھے حضرت یہ ساری ہاں سونا سنا کے نہ پھر شیطان بولے پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے اس نے بھی کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں وہ یہ نا کوکی ڈران دیو میں یہ تے قرآن ہی شڑت وہ ان سے کیا ڈراتے ہو مجھے ان کے کےکوں سے ڈراتے ہو مجھے جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں نہیں وہ ان کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا ان کو قرآن کھولے زمانے ہو گئے یہ میرا کیا بگاڑیں گے آ کے اس دن مجھے ان سے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ ہوگا جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن اور حضرت جی جنابی سیدنا ابو موسیٰ شاہری رضی اللہ عنہ لکھا ہے بڑا سونا قرآن شیف میں سپیشل نوجوان نہ لے بڑا سونا قرآن شیف پڑھ دے سانا لکھا ہے کہ یہ پڑھ رہے تھے مسئل نبی شریف میں نبی علیہ السلام تشریف لے اب ان کو نہیں پتا کہ نبی پاک پچھے کھڑے میرا قرآن ہے یہ پڑھ رہے ہیں حضرت اپنی مو لگے ہوں حضرت والفجری والحیال عشر والشفعی والوتر واللیل ایدہ یسر هل فی زالک قسم لذی حجر هلم تر كيف فعل ربک بیعاد ایرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها فی البلاد وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا سَخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَادِ میں کی پڑھنے تھے جناب نے کی پڑھے آئے گا نبی علیہ السلام سن رہے ہیں یہ لکھا ہے جب تلاوت کر کے اٹھے پیچھے نبی علیہ السلام اس سے پہلے کہ یہ کچھ کلام کرتے نبی علیہ السلام نے فرمیا ابو موسیٰ تو کڑھا سونا قرآن پڑھے بتا کیا عرض کرتے ہیں محبوب آپ سن رہے تھے میرا پڑھنا فرمیا ابو موسیٰ سن رہا تھا عرض کر لے گئے محبوب مجھے تو فتح ہی نہیں تھا اگر پتہ ہوتا اور سونا کر کے پڑھتا ہے لیکن آج قرآن باریان آج قرآن آج قرآن رہ گیا وہ ٹین ٹورم نہیں بس باقی قرآن کچھ نہیں تو کیا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ اے مومن اس لئے حضرت بات مڑھانی نہیں ہے عرضی کھر سکنے جنہیں ابو بیٹھے نے تربیت بزرگوں نے بچی کو لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے بچی کو دیتے وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگتے اب وہ کیا کرتی مچھلی کو دیکھ کے نا واپس دریاء میں ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے جب سورج اوپر آ گیا دوپیر گھرم ہو گئی اب سورج کی گھرمی مرداش نہیں ہو رہی انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں وہ اگر سے ارز کرتی بابا مچھلیاں تو کوئی نہیں کہا میں نے اتنی پکڑ کے دیں کہ میں نے دریاء میں واپس پھینک دیں کہا لگے بیٹا میں نے دریاء میں پھینکنے کر دی تھی میں نے تو پھینک دیں وجہ اے یہ تربیت ہے وہ پتا کیا عرض کرتی ہے بابا اب روح صبح بٹھا کے ہمیں نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا ہوئی مچھلی جال میں پھستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے اتنا ہی پھاس گئیں جنہیں ساری مچھلی ہیں جالج آئی ایم ایف دے جالج ورلڈ بینک دے جالج بھئی قرآن ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضُنْكَا فرمائر جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے سیانے بیٹھے ہو سارے جس کی معیشت اللہ تنگ کریں ٹھیک کر لے گا کوئی میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا میں بچوں کی آنکھیں کھولنے لگا ہوں میں وہ بولنے لگا ہوں جو آپ کی زبان سے سنا جی وہ فلان ٹھیک کر لے گا اس کے پاس دگرییاں ہیں وہ ماہر معاشیات ہے اس نے باہر جاب ہی یہ کی ہے میں کہتا ہوں اے اصد عمر چھوڑ کے کوئی سوپر ڈوپر اصد عمر لے آؤ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی اس حاق دار چھوڑ کے کوئی سوپر ڈوپر اس حاق دار لے آؤ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی کیوں کیونکہ جس کی معیشت وہ تنگ کر دے اصد عمر اس حاق دار کیا کر لیں گے وہ کیا کر لیں گے درے یہ بالکل آپ کی امیدیں بے تکی امیدیں ہیں بھائی نہ لگاؤ اس سے توبہ کرو اس سے معافی مانگو یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی حضرت کیونکہ مینہ صاحب کیا کہتے ہیں جےو بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی جو نہیں بیلی تے پائی کوئی نہیں بیلی بھولی ہے تو جو مرضی بے کر جاؤ اس لیے حضرت یہ کسی سے ٹھیک نہیں یہ اتھو ٹھیک نہیں وہ بابا آپ نہیں کہتے کہ جو مچھلی وہی پھستی ہے جال میں جو اللہ کے ذکر سے بابا آپ روز نہیں ہمیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل اسی درخت پہ آرہی یا کلھاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے جنہیں کھلوتے ہیں انہیں نا رستے میں بے کیا یہ ذکر کرنڈے ہیں جنہیں کھلوتے ہیں جنہیں کبھی غافل ہویا اللہ تاڑے جو کسی سے دیل چپا دے گا بلندی لوڑے بڑھو ہیں چپا دے گا بڑھو ہیں چپا دے گا بڑھو ہیں چپا دے گا بڑھو ہیں